بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے شیرِ خدا حیدرِ کررار حضرت مولاِ علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ دل کو کابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصل مردانگی ہے آپ فرماتے ہیں ایک اچھے دوست اور ساتھی اس نمک کی طرح ہوتے ہیں جو کھانے میں دکھا ہی تو نہیں دیتے لیکن اگر نہ ہوں تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے قربان جاؤں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ بلندی کل ہپاک نے آجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تراش کرتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں قربان جاؤں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت ہی ساتھ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا شیر خدا فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں جن کے پاس تکبر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت ہی کم لوگ اسے سمال پاتے ہیں شیر خدا ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ معافی مانگنا یہ زہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ زہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس رشتے کی اہمیت اس کی انا سے بڑھ کر ہے ایک اور جگہ پر مولا اکانات فرماتے ہیں زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی کو بھی وہ بھول جاتا ہے ایک اور جگہ مولا اکانات فرماتے ہیں لوگوں سے یاد کرنے کا شکوا مت کرنا کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے مولا اکانات فرماتے ہیں جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے قربان جاؤں آپ نے کیا خوب سادہ سی مثال دی ہتیلی پہ ذرا سی خاک رکھی اور اسے اڑا دیا کہ یہی ہے زندگی ایک اور جگہ پر حضرت علی کرام اللہ واجب فرماتے ہیں جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرو اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرو ایک اور جگہ پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہوا کرو کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے فرماتے ہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے جلد باز کامیابی سے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی عجیب ہے ایماندار کو تو بے وقوف سمجھتی ہے بے ایمان کو اکل مند سمجھتی ہے اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے شیرِ خدا حضرتِ مولاِ علی کرم اللہ ہوا جو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو